حضرات پچھلے چند سالوں سے اور پچھلے چند مہینوں سے ہمارے شہر بینگلور میں انویسمنٹ کمپنیوں کا فتنہ شروع ہوا اس فتنے نے ایک طرف قوم کو اگر سوست ناکارا اور کاہل بنایا کہ کام کرنے والے ان کمپنیوں میں پیسہ لگا کے مست بیٹھے رہے محنت کرنے کا جذبہ گیا کام کرنے کا حوصلہ ختم ہوا ان کمپنیوں کی وجہ سے سستی آئی پوری قوم قائل ہوئی تو دوسری طرف ان کمپنیوں نے قوم کی معیشت کی کمر توڑکے رکھ دی انویسمنٹ کمپنی چلانا کوئی غلط بات نہیں جائز ہے شرط یہ ہے ایمانداری سے چلائی جائے امانتداری سے چلائی جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائی جائے بزنس کے جو شریع قوانین ہیں تجارت کے جو شریع قوانین ہیں لینڈین کے جو شریع قوانین ہیں جس میں انسان کے مال کی حرمت کا قدم قدم پہ لحاظ رکھا گیا ہے ان شریع اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی کمپنی اگر کوئی چلاتا ہے تو صد مرحبہ بہت اچھی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جتنی کمپنیاں اٹھی اللہ اکبر ایک ایسا دور چلا ہر نیا دن ایک نیا سورج شلو ہوتا ہے ویسے ہر نیا دن ایک نئی کمپنی کا نام سننے کو ملنے لگا اور گلی گلی ایک کمپنیاں کھن گئیں اور حضرات ایک ایسے وقت میں ایسے حالات میں جب بڑے بڑے ماہر تاجر دو روپیے کمانے کے لئے پریشان تھے دو پیسے کمانے کے لئے پریشان تھے ان کمپنیوں نے عوام کو یہ لالش دیا پندرہ فیصد بیس فیصد پچیس فیصد دس فیصد لاکھ روپے لگاؤں گے پچیس ہزار ملیں گے ماہرانہ لاکھ روپے لگاؤں گے پندہ ہزار ملیں گے ماہرانہ لاکھ روپے لگاؤں گے دس ہزار ملیں گے ماہرانہ ایک ایسے وقت جب محنت کرنے والا تجربے کار تاجر بھی محنت کر کے اپنے سابقہ تجربات کے باوجود تو پیسے کمانا اس کے لئے دشوار تھا ایک امپنیاں عوام کو لالش دینے کے لئے بڑے بڑے منافع انہوں نے دیئے اور حقیقت اگر کہیں علاوہ جھل بصیرہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے شہر بینگڈور میں جتنی انویسمنٹ کمپنیاں اٹھیں کوئی نہیں جس کا بزنس شریعت کے اصولوں پہ سو فیصد پورا اترتا ہو کوئی نہیں اور حضرت یاد رکھو یہ بات ایسا نہیں کہ آج عوام کے ڈوب ہونے کے بعد عوام کے برباد ہونے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں جزا کے بعض لوگوں کی زبانی سنا جا رہا ہے یاد رکھئے ہم روز اول سے کہتے آ رہے ہیں مسجد چار منار کے ممبر سے ہم نے یہ بات بتائی مسجد قلیل اللہ کے ممبر سے ہم نے یہ بات بتائی سوال جواب میں جن جن لوگوں نے آ کے پوچھا ہوں نے یہ بات بتائی خطرہ ہے مشتبہ کاروبار ہے اور بعضوں کے سلسلے میں ہم نے سراحت سے کہا کہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں بعض کمپنی والوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا کہا کہ آپ نے اس کو حرام کا سنا آئیے ہم سمجھاتے ہیں ہم نے کہا ست مرحبہ ہم آنے کے لئے تیار ہیں لیکن شرط یہ کہ تنہا ہم نہیں آئیں گے مارکٹ جاننے والے آن لائن بزنس کو جاننے والے کسی اچھے تاجر کو بھی ساتھ لائیں گے عالم کا کام ہوتا ہے فتوہ دینا جو سوال اس سے کیا جاتا اس کی روشنی میں فتوہ دینا عالم کا کام ہے مارکٹ کو جاننا بزنس کی جو صورتحال ہے ہم نے کہا کہ آپ جب بلائیں گے آئیں گے شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک اچھے تاجر کو لائیں گے جو مارکٹ کو جاننے والا ہو جب بلاؤ جہاں بلاؤ آئیں گے آج تک پھر ان کا کوئی کال نہیں ہے آج تک ان کی جانب سے کوئی پشتف نہیں ہے حضرات علماء نے معتبر علماء نے شہر کے شروع سے آگاہ کیا شروع سے بتایا یہ مشتبہ کاروبار ہے دور رہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ لوگوں نے بات مانی نہیں اور یہاں تک سنا گیا بعض لوگوں کی زبانی یہ علماء ہیں ان کو بزنس کے بارے میں کیا معلوم ان کو کاروبار کے بارے میں کیا معلوم اور آج یہی عوام الزام دیتی ہے کہ علماء نے ہمیں بتایا نہیں علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی حضرات یاد رکھئے جتنی کمپنیاں ہیں ہمارے شہر میں اٹھیں پہلی بات تو یہ ہے اکثر کمپنیاں ایسی تھی جن کے پاس ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں تھا پانچ پیسے کا ان کا اپنا بزنس نہیں عوام کا پیسہ لے کر یہ خود دوسری کمپنیوں میں انویسٹ کرنے والے دوسروں کے رحم و کرم پہ رہنے والے اور اگر کسی کے پاس بزنس تھا اور ہے بھی جتنا انویسٹمنٹ وہ لے رہے ہیں بزنس اتنا نہیں اور یہ بات تو تیہ ہے کہ ماہنا جو منافع دس ہزار پندرہ ہزار جو دیا جا رہا تھا یہ کما کر تو نہیں دیا جا رہا تھا کہ تاجیروں سے پوچھئے اتنی کمائی موجودہ حالات میں کتنی مشکلوں اور کتنی ناموکن ہیں اور حضرات معاملے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں شروع ہوئی سب نے دین کو استعمال کیا دین کو استعمال کیا دین کے نام سے عوام کو بے وقوب بنایا دین کے نام سے عوام کھل نے بنایا کبھی کچھ علماء کے نام استعمال کرتی کبھی کچھ علماء کے چہرے سامنے رکھ کر کبھی کچھ علماء کی طرف غلط فتوے منصوب کر کہ میں آپ سب سے کہوں گا ان حالات میں کسی بھی عالم کی حوالے سے کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک کہ ڈیریک اس سے بات نہ کر لو کہ آپ کے حوالے سے بات کہی جا رہی کہ واقعی آپ نے یہ فتوہ دیا ہے کیا ہم نے دیکھا یہ کمپنی کے مالک یہ کمپنی کے اونرس بڑی چالا کی سے انہوں علماء کے ناموں کو علماء کے چہروں کو استعمال کر کے انہوں نے عوام کا علو بنایا اور کوئی کہتا ہے کہ میں قوم کا درد لکھے اٹھا ہوں قوم کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے قوم کا ہمدرد بن کے اٹھا اور کوئی کہتا ہے کہ سوت کے فتنے سے بچانے کے لئے میں اٹھا ہوں اور ایسا بناوٹی کردار ایسا بناوٹی کردار وہ کتنا بناوٹی کردار انہوں نے پیش کیا اس کا اندازہ آپ کو اس وقت لگے گا جب آپ اپنا پیسہ واپس لینے کے لئے جائیں گے جس شخص نے آپ اس میں بیٹھ کر آپ کا استقبال کیا تھا آپ کی تقریم کی تھی آپ کو چھائے پھلائی تھی جب آپ انویسٹ کرنے گئے تھے جب پیسہ واپس لینے کے لئے جاؤ مہینے لگ جائیں گے اس کا چہرہ آپ کو نہیں دیکھے گا بناوٹی کردار اور افسوس تو اس بات پر ہے لوگ بیواناوار بیواناوار لپکنن کمپنیوں کی طرف افسوس ہے لوگوں نے جائز اور ناجائز نہیں دیکھا حلال و حرام نہیں دیکھا لوگوں نے بس یہ دیکھا کہ پرسنٹیش کتنا لوگوں نے بس اتنا دیکھا کہ پرسنٹیش کتنا ہے اگر دس پرسنٹ کی جگہ لگائے تھے کل کسی نے کہا کہ میں پنرہ پرسنٹ دے رہا ہوں یہاں سے نکال کے وہاں لگانا شروع کیا ایک حرس تھی ایک حوص تھی اللہ کو متکاتر حتی زرتم المقابر اے انسانو تمہیں زیادتی کی طلب نے حرس نے حوص نے آخرت سے غافل کر رکھا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے حضرات یاد رہیں یاد رہے پیسہ جب تک ہمارا پیسہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے تب تک محفوظ رہتا ہے ہمارا پیسہ جب غیر کے پاس چلا جائے وہ غیر چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اگر ہم نے پیسے کو اپنے ہاتھوں سے غیر کے ہاتھ میں دے دیا خود ہم نے اپنے پیسے کو خطرے میں ڈال دیا جس شخص کے دل میں پیسے کا درد ہوتا ہے جس شخص نے پیسہ کمانے کے لئے پسینہ بہایا ہوتا ہے جس شخص نے پیسہ کمانے کے لئے شب و روز یہ کیے ہوتے ہیں جس شخص نے پیسہ کمانے کے لئے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے میلوں کا سفر کیا ہوتا ہے پیسے کا درد اسے معلوم ہوتا ہے اور یہ لٹیرے تاجر یہ لٹیرے کمپنی کے مالک جنہوں نے عوام کا پیسہ محنت کا پیسہ حاصل کیا جیسے کہا جاتا ہے کہ مال مفت و دل بیرحم مال مفت و دل بیرحم مفت میں مال ملا ہے بغیر محنت کے ملا ہے تو دل بیرحم ہو جاتا ہے چنانچہ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا قرآن نے کہا مال دوسروں کے ہاتھ میں تمہارا میرا اپنا مال ہے اگر میں مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا تو شریعت کہتی میرے ہاتھ میں مت دو اور ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ایرے غیرے نتھو خیرے پہ ہم نے آنکھ بن کر کے بھروسہ کیا محض اس لیے ہم نے آج کا سوچا اور کل کا نہیں سوچا ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے پیسہ لگائیں گے دو چار مہینوں میں پورا اصل لوٹ کے آ جائے گا حلال حرام تو بازو رکھو اصل لوٹ کے آ جائے گا بعد میں اگر یہ بھاگے بھی تو کوئی بات نہیں لوگوں کی زبانی یہ بھی کہنے کو سننے کو ملا حضرات وہی ہوا آج دیکھئیے کتنی کمپنیاں پچھلے مہینوں بند ہوئیں کتنے لوگ بھاگے کتنے مالکان بھاگے ہیں کتنے چھپ چھپ کے پھر رہے ہیں لوگوں کو دھوگا دے کر کتنوں نے راہیں فرار اختیار کی ہوئی ہے اور یاد رکھیے ایک عام دی بات ہے عوام کا پیزہ لے لینا ذرہ دن پیزہ دینا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا اب شریعت کہتی ہے کہ نقصان میں بھی شریک ہونا یہ شریعت کا قانون ہے نقصان میں بھی شریک ہونا یاد رکھیے یہ تو سچ ہے کہ کسی بھی کاروبار میں جب شریک ہوتے ہیں تو انویسٹرز کی ذمہ داری ہے جیسے وہ منافع لیتے ہیں سامنے والے سے اگر نقصان ہو جائے تو نقصان میں بھی شریک ہونا انویسٹرز کی ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھیے شریعت کی اس قانون کا ان کمپنیوں کے مالکوں نے غلط استعمال کیا ہے ہر نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوا کرتا ہے ہر نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوا کرتا ہے میرے اندر پیسے کو سمالنے کی قابلیت نہیں میرے اندر پیسے کو سمالنے کی استعداد نہیں اور میں لوگوں سے پیسہ لیتا ہوں یہاں جو بھی نقصان ہوگا میں ہی ذمہ دار ہوں میرے اندر وہ کیپیسٹی نہ تھی جتنا پیسہ میں سمال سکتا تھا میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے پیسہ لے لیا اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا کیسے میں اسے مائنٹائن کروں مجھے سمجھ میں نہیں آیا جو صلاحیت کے میرے پاس نہ تھی جو قابلیت کے میرے پاس نہ تھی جو استعداد کے میرے پاس نہ تھی کاروبار کیا چیزیں میں جانتا نہ تھا بیٹھ کے لالش دے کے لوگوں کا پیسہ میں لیتا رہا اور نقصان کر لیا اس نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوتا ہے اس نقصان کا ذمہ دار میں لوگوں کا پیسہ لے کر غلط جگہ انویسٹ کر دیا جہاں رزق تھا وہاں انویسٹ کر دیا اس نقصان کا ذمہ دار مالک ہے انویسٹر نہیں اور لوگوں کا پیسہ لے کر اس پیسے کو قانونی تحفظ فراہم کرنا یہ بھی کمپنی کے مالک تھی ذمہ داری ہے اس پیسے کو قانونی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا نقصان ہو گیا اس نقصان کا ذمہ دار کمپنی کے مالک ہونے کی حصے سے میں حضرات اس سلسلے میں ایک کردار جو بڑا ہی غلط قسم کا کردار جو سامنے آیا یہ ایجنٹ حضرات کا کردار ہے یہ کمپنی کے اونرس نے مالکان نے ایجنٹوں کا پورا جال بھی شاید جو لوگوں کو کمپنی کی فضیلتیں بتا بتا کر کمپنی کی فضیلتیں سنا سنا کر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے انویسٹ کرنے پر انہیں نہ کمپنی کے مالک سے محبت ہے انہیں نہ انویسٹر سے ہندر دی ہے انہیں تو بس اپنے پرسنٹس سے لینا دینا ہے اس لیے کہ کمپنی کے مالک میں اور انویسٹ میں یہ سونات ہے ہوا ہے کہ تم جتنے گاہی کلاوگے ہر لاکھ پہ اتنا پرسنٹس تمہیں ملے گا ان ایجنٹ حضرات میں قوم کو قلعو بنانے میں قوم کو بے کوب بنانے میں قوم کے مال کو برباد کرنے میں قوم کی معیشت کو تباہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے اور آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے بے وائز چھیک رہی ہے یتیم آہ کر رہے ہیں خودکشی کرنے والے خودکشی کر رہے ہیں اللہ اللہ لوگ لوگ پرس رہے ہیں گھر کا کرایا بننے کے لئے کسی کے باز پیسے نے اور حضرات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ان کمپنیوں میں پیسہ لاکر انویسٹ کرنے والے کیسے کیسے اللہ اللہ کوئی بیوی ہے چوہر کو بتائے بغیر اس نے زیور بیچا ہے اور لاکر انویسٹ کیا ہے خاص گھر تھا میرا میں نے خاص گھر بھیجا ہے اور لاکر پیسہ انویسٹ کیا ہے سوچو کہ ان مالکہ ان کمپنیوں کے مالکوں نے کتنے مسائل جنمبیئے ہیں ان کی وجہ سے کتنے میان بیوی کے درمیان جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے اور بعد طلاق اور خلے تک جا پہنچی ہے کتنے یتیم ہیں کتنی بیوائے ہیں جو سسک رہی ہیں اور جتنے کتنے غریب ہیں جو بھوکے ہیں اللہ سے ڈرو کمپنی کے جو بھی مالکان ہیں جو چوروں کی طرح چھپتے بھی پھرنے قوم کا پیسہ لے کر چوروں کی طرح چھپتے بھی پھرنے قوم کا پیسہ لے کر آلی شان گاڑیوں میں گھومتے ہوئے عائش کرتے ہوئے موجہ مستی کرتے ہوئے جائد آدم بناتے ہوئے قوم کا پیسہ لے کر نعوذ باللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تم سمجھتے ہو غنڈوں کو سامنے رکھ کے ہم بچ جائیں ہم نے سنا بعض کمپنیاں ایسا کرتی ہیں تیس فیصد لے لو تیس فیصد ہی ہم لوٹانے کی طاقت رکھتے پینتیس فیصد لے لو اب آپ سے وہ یہ سائن کروا لیں گے کہ ہاں ہمارا پورا پیسہ ہمیں مل گئے اللہ کے قسم ایک ایک پائی تمہیں لوٹانی پڑے گی اگر آخرت کی رسوائی سے آخرت کی ذلت سے بچنا ہے لوگوں کا ایک ایک پیسہ لوٹانا پڑے گا اور وہ بھی جلد جلد لوٹانا پڑے گا جتنے دن تم اپنے پاس لوگوں کی امانت رکھے رہو گے جتنے دن رکھے رہو گے ایک ایک دن تمہارے لئے بائی سے حسرت ہوگا ایک ایک دن تمہارے لئے بائی سے عذاب ہوگا اور تم تو خود برباد ہوگے ہی بتاؤ یتیموں کی آہیں لینے والا بیواؤں کی بددعائیں لینے والا غریبوں کی بددعائیں لینے والا مزدوروں اور بے قصوں کی بددعائیں لینے والا کیا ایسا شخص کبھی زندگی میں چینہ سکون کا خواب دیکھ سکتا ہے ہرگز نہیں تم تو برباد ہوگے ہی اور اپنے ساتھ تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ظلم کروگے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں بربادی کا سامنا کریں گی اللہ کا قانون ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ ظلم بھی دیکھا ہے لمحون قطع کی صدیوں نے سنزا پائی تم صرف اپنے آپ پہ ظلم نہیں کر رہے ہو لوگوں کا پیسہ لے کے راہے فرار اختیار کر کے چھپ چھپ کے پھر کر تم اپنے آنے والی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہو تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ستنبھا رہے ہو تمہارے اس رویے کی وجہ سے آخرت کا کیا ہوگا وہ تو جانتے ہی ہو دنیا میں بھی کبھی چین اور سکون اور اتمنان کا سانس نہیں لسکو گی اللہ سے ڈھرو اور لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں بس کرو بس کرو اتنی ٹھوکریں لوگوں نے کھائی ہیں مگر آج بھی اگر کوئی نئی کمپنی کھلتی ہے اس کے سامنے لوگوں کی کیوں دیکھی جاتی ہے ان بس کرنے کے لیے کس قدر نادان ہو چکے ہیں لوگ یہ مال اپنا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلے گی وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَوَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ کَلْ حَشْرَ کی عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دینا ہے جواب دینا ہے سوال ہوگا میں نے زندگی میں تجھے جو مال دیا تھا کہاں سے کمائیا کہاں کمائیا اور کہاں لگایا کہاں کرس کیا یہ سوال مجھ سے بھی ہونے والا ہے آپ سے بھی ہونے والا ہے سوال کرنے والا رب العالمین ہے جواب کیا دوگے سوچ لو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَانِ النَّائِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَانِ النَّائِينَ کل روز قیامت نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے باسپرس ہوگی نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا مال جب ایک نعمت ہے باسپرس ہونے والی ہے ایسا نہیں ہم نے دیکھو دنیا کا تو نقصان کیا ہی برباد ہوا پیسہ آنے کی کوئی گیارنٹی نہیں یہ دنیا کا نقصان کل آخرت میں بھی سوال ہونے والا ہے اس پیسے کے بارے میں جو پیسہ ہم نے ان کمپنیوں میں گوایا ہے کل ہم سے سوال ہونے والا ہے کل آخرت میں اللہ سے ڈرو اتنے مال کی آپ حفاظت کرو آپ کے مال کے آپ جتنے ہمدرد ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا آپ کے مال کی جیسے آپ حفاظت کر سکتے ہیں دوسرا کوئی ویسے حفاظت نہیں کر سکتا اسی لئے پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کے بیغمبر دعوت علیہ السلام کو دیکھو کہ نبی ہوتے ہوئے حداد اور لوہر کا کام کر کے کماتے تھے اللہ سے ڈرو جو غلطی ہو چکی توبہ کرو اور توبہ کر کے اپنے مال کے محافظ بنو اگر لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں لوگوں کی امانتیں لوٹاؤ دعا رب العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کی بھی حفاظت کریں دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کریں ہماری جانب سے نہ ہمارے مال پہ خطرہ آئے نہ دوسروں کے مال پہ خطرہ آئے اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ان کمپنی کے مالکان کو ان ظالموں کو جو چھپوے ہوئے ہیں جو راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے ہوئے اللہ رب العالمین ان کا دل پھیرے اور مجبوروں اور ضعیفوں مزدوروں کا پیسہ انہیں لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے امین